مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی اسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی کملی سی عورت آئی اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا میرے کریم نبی اٹھے دروازے پر گئے جی کیا کہنا ہے اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی ایسے ہی گھماتی رہی تھی تو کملی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا بے تکی باتیں میرے کریم نبی کو سناتی رہی ایسے گھماتی رہی گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے جب وہ عورت خود تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی میرے کریم نبی آئے مسجد میں بیٹھ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے عرض گزار ہوئے بندہ نواز آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کملی سی عورت ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس نے آپ کا قیمتی وقت جائے کر دیا تتی ریت کڑکتی دھوپ اوپر سے بے تکی باتیں حضور آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے وہ جس راستے پہ جا رہی یہ لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اس عورت نے آکے آپ کا قیمتی وقت جائے کر دیا یہ سن کر میرے قریب نبی نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنی درد کس کو سنائے گی اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو پھر کون سنے گا عمر جا کے اس بڑیہ کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے بڑیہ جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا تو بے تکی باتیں سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا